اسلام علیکم وآلہ وسلم نئے نئے تحقیق کا سلسلہ چل رہا تھا تو زماعت تبلیغی کے حجوم میں اجتماعات میں جاتا کیڑے نکالنے اصلاح کی نیت سے نہیں کیڑے نکالنے تو میں دیکھتا کہ جنہوں نے شہروزہ لگایا ان کے لئے علیدہ تعلیم ہوتی اور جنہوں نے سال لگائے اندرون بیرون ان کے لئے علیدہ تعلیم ہوتی تو میں کہتا کہ یہ عجیب بات ہے عجیب انہوں نے منطق سیکھی ہوئی ہے تو اب مجھے پتا چلا تعصف کی اینک جب اتاری تب مجھے پتا چلا کہ سال والے کے لئے کچھ کڑوی باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ تنقید بھی ہوتی ہیں کچھ سخت الفاظ بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے سال لگایا ہوتا ہے سال چلنے والا تھوڑا تقلیب برداز کر سکتا ہے جو تین دن والا ہوتا ہے اس میں اس کو جو ہے تھنڈے شربت پلائی جاتے ہیں ان کو تھنڈی تھنڈی میٹھی میٹھی باتیں سنائی جاتی ہیں فضائل اور ترغیب دی جاتی ہے سال والے جو ہیں ان کو مسائل بھی پلائی جاتے ہیں اور ترغیب بھی پلائی جاتی ہے لیکن مسائل اور فضائل دونوں چلتے ہیں یہاں جو سروزے لگانے والے ہیں تین دن ان کو صرف فضائل بتایا جاتے ہیں تاکہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اب سمجھائی کے یار بات یہ ہے کہ خامخا تنقید کرتے رہیں خامخا تنقید کرتے رہیں اکل سے اندھا خود انسان ہوتا ہے تنقید دوسروں پر کرتا ہے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ جتنا انسان کا علم ہوتا ہے اس کے مطابق بھونگیوں مارے تاکہ اس کو پھر بعد میں پشتاوانا ہو اللہ پاک مسلح کی تاثب سے بچائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور جماعت تبلیغی کے ساتھ جب میں جاتا اعتماد میں میرے اپنے کہتے کہ جی مولانا علیہ السلام علیہ نے کتاب لکھی اور کتاب میں مقدمے میں لکھا ہے کہ ان کو جو ہے کافی بیمار علید ہو گئے تھے ان کو جو ہے حکمان نے منع کر دیا کہ آپ کچھ لکھنا پڑنا چھوڑ دیں کچھ عرضہ کے لیے لیکن اس وقت کو فرماتے ہیں مولانا علیہ السلام علیہ رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت غنیمت سمجھ کر اس کو لکھا کہا کہ اس وقت سے کوئی اور وقت نہیں ہوگا کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر صرف میں یہ فضائلِ عامال فضائلِ صادقات جو بھی انہوں نے کتابیں نے کیے میں لکھوں تو اس پر ہمیں تنقید سکھائی گئی کہ جب حکمان نے منع کر دیا تو انہوں نے لکھ دی اور عام کا بیڑا غر کر دیا یہ میری تنقید ہوا کرتی تھی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے جب مجھے تقریف ہوئی دل کا پریشن ہوا پھر ابھی فالج ہوا اب مجھے پتا چلا کہ جب انسان کو تقریف آتی ہے تو سب چیزیں آیاں ہو جاتی ہیں کھل جاتی ہیں اس کے سامنے کہ بیمار آدمی کتنا اللہ سے دور ہوتا ہے کتنا نزیب ہوتا ہے تو میں نے اس بات کو سوچا کہ جب وہ بیمار تھے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوگا کیسا تعلق ہوگا کہ میں ایک عام سا انسان ہوں ایک بات کرنے سے پہلے ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے تکلیف دی ہے اللہ پاک تکلیفوں سے سب کو معاف فرمائے تو اب بھی میں پہلے جو غلطیاں نہیں غلطوڑ کرتا رہا تو اب میں کوشش کروں کہ کوئی غلطی نہ ہو انسان ہے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے میسٹیک ہو جاتی ہے اللہ سے توبہ کروں تو اتنے بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے جو کتاب لکھی جو بھی اس میں لکھا اللہ سے ڈرکا نہیں لکھا جو انسان بیمار ہوتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ جو ہے دنیا میں پاک اور صاف کر دیتے ہیں متقی اور پرہدگار ہو جاتا ہے تو اسی تنادل میں میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے ولی جو غضرگ ہوتے ہیں پھر بیمار بیماری کے عالم میں وہ کیا غلط بات لکھ سکتے ہیں انہوں نے فضائل ہی تو لکھے ہیں اگر نہیں ماننا چاہتے نہ مانے ٹھیک ہے پھر تنقید ان پر تنقید کرتا رہا ہوں بلکل تکبر کی برا پر جی میں اہل حدیث ہوں ہاں میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں میں تو قرآن سنت کے مطابق کہوں گا وہ بات کروں گا جو قرآن سنت میں ہوگی پانا پڑی تفاسی اگے چڑھیں ذات دی کور کنی شتیران جفہ تو ایک انپڑ انسان جو ہے وہ کیسے قرآن سنت کو جا کر خود پڑھیں اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں اس کی تفسیر کو سمجھیں علماء ہی تو ہیں وہی سکھائیں گے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ایک مفصر نے اور تفسیر کی ہے ایک مفصر نے اور کی ہے تو یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن ہم اکل کے اندھے اب دیکھیں ایک تفسیر میں ہے حضرت یوسف علیہ حضرت یونس علیہ السلام قوم رہتے ہیں وہ منصف اور انصاف پسند ہوتے ہیں آدل ہوتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے کہا مجھے پھینکنے کی ضرورت نہیں میرے نام قرآن نکلا ہے تو عادل کا انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ میں خود چلا ہوں لگاتا ہوں یہ بھی بات ٹھیک ہے اور اٹھا کر پھینکا تو یہ بھی بات ٹھیک ہے قرآن جو نکلا انہوں نے کہا ہم پھینک رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنا کام تم کرو پھر اب دیکھیں یہاں پہ مفسرین نے دو لکھے ہیں واقعے تو اس میں کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے اس پر میں نے اپنے کسی عالم سے بھی سنا ہے انہوں نے تنقید کی کہ اب دیکھیں عالم ہے اللہ معاف فرمائے عالم ہے اس نے تنقید کی کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر پھینکا گیا ہے نہ کہ اس نے خود چلانگ لگا کر خود کشی کے مرتقب ہو یہ بات غلط ہے سمجھنے کا زاویہ ایک عالم ہے انسان ہے میں عالم کی تنقید نہیں کر رہا لیکن سمجھنے کی بات ہے ایک عامی انسان علماء کے ساتھ اٹیکش رہ کر اس کو بعد سمجھ آ سکتی ہے ایک عالم ہے اس کو سمجھ میری اس ویڈیو کو سنیں میری حفظ افضائی کے لیے اگر بات ٹھیک ہے تو کمیٹس میں میری کانڈ پہ ہاتھ رکھیں اگر کوئی بات مسٹیک ہے غلط ہے تو پھر بھی میرے کانڈ سے پکڑ کر مجھے سمجھائیں میں ان کی بات سر تسلیم خم کروں کیونکہ میں طالب علم ہوں سیکھنے والا ہوں اللہ پاک مجھے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام وآلہ 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 سیکھنے